بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بیماری جسے الرجی کہا جاتا ہے پورے جسم میں خارش پیدہ ہو جاتی ہے یہ جلد کی بیماری ہے اور اس کا علاج میڈیسن کے ذریعے بھی لوگ کرتے ہیں حکمت کی دوئیوں سے بھی کرتے ہیں فائدہ تو اللہ نے دینا ہوتا ہے بعض کو تو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن بعض لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں ہم نے ہر طرح کا علاج کروایا کسی قسم کی میڈیسن کو ہم نے نہیں چھوڑا دیسی نسخے بھی بڑے استعمال کیے لیکن یہ بیماری ختم انہیں کا نام ہی نہیں لیتی اور اگر آرام آتا ہے تو جب تک دوائی استعمال کرتے رہیں آرام رہتا ہے جب چھوڑ دیں تو پھر وہی حال ہو جاتا ہے جب ایسی صورتحال ہو تو اس کے لیے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ ہے حضرت علی رضی اللہ نے یہ بتایا کہ اگر کسی کو جلد کی یہ بیماری اس قسم کی خارش جو شدید ہو جائے اور خارش کرتے کرتے جسم سے خون نکلنا شروع ہو جائے تو وہ سورہ مومنون کی آیت نمبر چودہ اکیس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے اور خیال کرے اس آیات مبارکہ کے اول و آخر تین تین مرتبہ درود عبراہیمی بھی لازمی پڑھ لے یہ وظیفہ اس وقت تک جاری رکھے جب تک اسے آرام نہیں آ جاتا اس میں دس دن لگ جائیں پندرہ دن لگ جائیں بیس لگ جائیں یا اس سے بھی زیادہ لگ جائیں تو انشاءاللہ اس بیماری سے اس تکلیف سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اگر پورے یقین سے یہ عمل کیا یقین کی مضبوطی ضروری ہے یقین کے اندر کمزوری کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے اور ایک دوسرا وظیفہ بھی اس مقصد کے لیے ہے وہ حضرت جعفر بن صادق سے روایت ہے انہوں نے بتایا کہ سورہ قدر سات مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے صبح شام وہ پانی پی لیں اس کے بھی اول و آخر تین تین مرتبہ درود عبراہیمی پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی اللہ اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائیں گے کوئی وظیفہ کریں کوئی میڈیسن استعمال کریں لیکن یہ دل میں یقین رکھیں شفا مجھے میرے اللہ نے دینی ہے اللہ کسی دوائی کے اندر شفا ڈال دیں وہ اس کی مرضی ہے اس سے شفا کو نکال دیں وہ بھی اس کی مرضی ہے اللہ کسی دوائی